تنہائی سینب لے تنہائی شام غریب آئی دیکھ میرے مذلوم برادر چھن گئی آئے میری چادر سینب لے تنہائی دیکھ میرے مذلوم برادر چھن گئی آئے میری چادر سر ننگے ماں جائی ہے ہائے شام غریب آئی سینب لے تنہائی شام غریب آئی ایک طرف جلتے ہوئے خیمیں خیموں میں سہمیں ہوئے بچے ایک طرف جلتے ہوئے خیمیں خیموں میں سہمیں ہوئے بچے ہر سو قیامت چھائی ہے ہائے شام غریب آئی سینب لے تنہائی شام غریب آئی ہائے وہ تیرا عابد مجھ تر جلتے ہوئے شونوں سے اٹھا کر ہائے وہ تیرا عابد مجھ تر جلتے ہوئے شونوں سے اٹھا کر پوشت پہ جینب لائی ہے ہائے شام غریب آئی سینب لے تنہائی ہائے شام غریب آئی چھوڑ گئے تھے تم جو نگینہ ملتی نہیں بھائی یا وہ سکینہ چھوڑ گئے تھے تم جو نگینہ ملتی نہیں بھائی یا وہ سکینہ جانے کا دکھ پائی ہائے شام غریب آئی ہائے سینب لے تنہائی ہائے شام غریب آئی ہائے آئی صدا آئے جان مدینہ سین پہ سوئی ہے سکینہ آئی صدا آئے جان مدینہ سین پہ سوئی ہے سکینہ نیند اسے اب آئی ہے شاہ میں غریب آئی ہے سینب نے تنہائی ہے شاہ میں غریب آئی ہے جس کے تھے آٹھارا برادر آئے وہ زینب ہے پہرے پر جس کے تھے آٹھارا برادر آئے وہ زینب ہے پہرے پر کوئی بتانا بھائی ہے شاہ میں غریب آئی ہے سینب نے تنہائی ہے شاہ میں غریب آئی ہے سر سچنی جسے وقت رضا تھی میں نے بہت غازی کو صدا دی سر سچنی جسے وقت رضا تھی میں نے بہت غازی کو صدا دی دل کی کلی مر جائی ہے شاہ میں غریب آئی ہے سینب نے تنہائی ہے شاہ میں غریب آئی ہے بس اے صدی اب ختم ہو نوحا سن کے عرفی غم کا فسانا بس اے صدی اب ختم ہو نوحا سن کے عرفی غم کا فسانا آنکھ ہر ایک بھر آئی ہے شاہ میں غریب 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 آئی ہے چاندہیں سوچتے ہیں کامیوب آئی ہے شاہ میں غریب آئی ہے پہ آئی ہے آپ جانتے ہیں جیسے محولیاں کہا میں نے ایک چھوٹے سوتا تازیہ رکھا انشاءاللہ کہ پاہ کیا یہ شب پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری یہاں شبدار ہی ہو رہی تھی جب شبدار ہی ہونے لگی تو ہم لوگ چاہا کہ صبح تازیہ اٹھیں جب تازیہ اٹھا تو اس خود پانی کی بارش بہت تیز ہوئی ہم لوگ کچھ نے کہا نہیں اٹھے گا کیوں کہ چھوٹے سے بچوں کو کوئی لگے جاتا ہے تو ان کو نزلہ ہو جاتا ہے ہم اپنے مولا کو یہ نہیں نکالے اسی صورت سے وہ یہ تین دن تک تازیا اس گھر سے رکھا رہا اس کے بعد جب خلقہ تک بلا تو ہم نے لگے گئے اس لئے ہم اس کا نام ابباس ٹیکی جگہ دیں یہ مولا کا جانے کا بھی رہا نہیں سب نہیں یہ کہا کہ اس کا نام تو ہم نے اس نے ابباس ٹیکی جگہ کی اور یہ منصوف ہے کس سن میں آپ نے اس امام بڑے کی تعمیر کی ہے یہ تعمیر تو ہم آئے تو اس کے اندھے چورہ سے پچھا سکتے ہیں تو ہم نے تعمیر بڑھا اس کی خود کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے اس کی کس کنز کوئی کتاہ نہیں رکھی بس کنز شروع کر دی جتا ہو سکے پنج کتنے گھر یہاں پہلے شیعہ ہوں گے آپ کے گھر یہاں پہ شیعہ گھر کم سے کم اس ٹکڑی کندے تو کم سے کم دج بارہ ہیں اور ویسے تو یہاں پہ چھ سات سو مکان ہے راجہ جی پورم میں چھ سات سو ہیں لیکن آپ کے گھر کے آس کے پاس صرف چھ سات آٹھ مکان ہے آپ پہ اتنے خلوص سے جو ہے آپ نے مجلس کیا سب پوچھ کیا آپ مولا کا کم بناتے ہیں آپ اتنی محنت سے جو ہے اس امام باڑے کو سجائے ہوئے ہیں مولا نے عطا کیا ہے آپ کے بعد یہ ازاداری کون سمالے گا یہی علماء سمالیں گے لوگ رہتے ہیں بچے ماہی علماء سمالیں گے ہم نے یہ سوچ کی نہیں کیا کہ ہم اس کی لئے وقع کی نہیں کر دیں ہم اس لئے یہاں کہ فاطمہ زہرہ سے باہدہ کر کیا ہے کس باہدہ کو پورا کرنے بس اور ہمارے کوئی مقصد مسئل ایباد کا نام رہا ہے اس امام باڑے کی فضلتیں اتنی ہیں کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں آدمی ایسے سے لوگ آتے ہیں جس کے پر 90 لعہ ہزار روپیا خرچہ کیا ہے مگر اس کو بھی دس منٹ کندیز آقا عباس نے صحیح کر دیا اتنا مارا اس کو بے انتیاما اس سے چھڑوا دیا یعنی یہاں پر مرادیں آتی ہیں اور لوگ جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں آپ کو ہم بات بتا ہے کہ ایک دن ہم لوگ سوچتے ہیں پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم تو سوچتے ہیں ایک دن ہم بھی سی ڈی بنوائیں گے اور وہاں سے ہر کے ہم یہ بیٹھے رہے ہیں بس ہمارا سوچنے سب کام ہو جاتا ہے بس جیسے ہم سوچنے لے کہ حمید الحسن کی مجیلی تھی چھٹی بس وہاں سے فوراں فون آگے سہارا والا ہوگے ہم آپ کے امام بھاڑے آ رہے ہیں بھانجا ہمارا ہے اور سوٹنگ ہو گئی شام کو پانچ بھجی امام بھڑا ساری کا مولا ابباد نے کہا تم نہیں رہ سکتے ہم ساری دنیا گزارت کر آ رہے تو ہی ہر قدم میرے مولا ابباد نے ہمارے سارے دیا